روزانہ واقعات سننے کے لئے ہمارا چینل سسکرائب کرے شکریہ حضرت دعوت علیہ السلام کا موجزہ شاہی اور شہنشاہی کے باوجود آپ علیہ السلام بیت المال سے ایک حبہ بھی نہیں لیتے تھے اپنا اور اہل عیال کی معاش کا بار بیت المال فر نہیں ڈالتے تھے بلکہ اپنی محنت کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اس کو ذریعہ معاش بناتے حضور اکرم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوا رزق ہے اور بلا شبہ حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے بخاری کتاب التجارت شیح بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ خدا یا ایسی صورتحال فیدہ فرما دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ بیت المال فرمے اپنے معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا دراصل حضرت دعوت علیہ السلام کا یہ پاک جذبہ اس پیغمبرانہ امتیازات میں سے تھا جس کا ذکر قرآن عزیز نے تمام پیغمبروں کی رشد و ہدایت کے سلسلہ میں کیا ہے کہ ہر نبی جب اپنی امت کو پیغام الہی سناتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے اس خزمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے ہمارا چینل ضرور سسکرائب کرے شکریہ میرہ بین